جی اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے خریت ہے ٹھیک ٹھاک ہے آپ سے سیاسی گپ شب بھی لگاتے ہیں اور یہ آپ چائے بھی دیکھ رہے ہیں کافی دنوں کے بعد گھومتی چائے اور یہ ساتھ جناب اس کے یہ اسے کو چکن بریڈ کہتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ یہ چکن بریڈ ہے یہ یہ دیکھیں اس کے یہ والا ٹھیک ہے جی یہ چکن بریڈ ہے یہ کھاتے ہیں اور آپ سے گپ شب بھی لگاتے ہیں سیاسی جو پراگرس ہوئی ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں جو آج اجلاس ہوا ہے وہ کرتے ہیں جو سعاد رفیق نے کو ایک دو اشارے دی ہیں چیف جسٹس وغیرہ کے حوالے سے وہ والی بات کرتے ہیں نون لیگ میں کیا فیصلے ہوئے ہیں وہ کرتے ہیں حمزہ شباز کی جو پوزیشن ہے پرسوں بائیس طریق کو اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں یہ ساری باتیں آپ سے بڑی مزے مزے کی کرتے ہیں آج جی گھومتی چائے کا دیکھا آپ نے تو پہلے میں نے ویڈیو بنائی تھی میں بہت ڈپریس تھا تب یہ ملکی حالات اور یہ وہ سارے واقعات تو کافی دوستوں نے کہا کہ سار جی حوصلہ کرو کوئی گال نہیں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے حالات میں نے کہا ٹھیک ہے جی انشاءاللہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے تو گھومتی چائے میں آپ سے آج بڑی مزے مزے کی باتیں کرتے ہیں ایک تو مزے کی بات یہ کرتے ہیں کہ ساد رفیق نے کہا ہے کہ یہ جو عدلیہ کے بڑے بڑے جج ہوتے ہیں نا یہ ریٹائرمنٹ کے بعد پھر ہم سے معافی بھی مانگ رہے ہوتے ہیں تو اگر آپ کہیں گے تو میں نام بھی بتا دوں گا میں بتا دیتا ہوں ساد رفیق صاحب میں بتا دیتا ہوں ساکم نصار نے آپ سے معافی مانگی ہے کہ میں نے کوئی تھوڑی سی زیادتی کی ہے کیونکہ ایک دفعہ میں سپریم کورٹ میں بیٹھا تھا ساکم نصار کی کورٹ میں اور ساد رفیق کا کیس لگا ہوا تھا تو ساکم نصار نے ایسے دیکھا ساد رفیق بیٹھا تھا کہتا ہے ادھر آوئی لوہے کے چنے ادھر آ لوہے کے ساد رفیق صاحب پیش ہو گیا میں بھی اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا تو مجھے ساد رفیق صاحب باہستہ سے کہتے ہیں کہ سر جی میرے سب بری زیادتی اس نے کی ہے اور واقعی کی ہے وہاں پہ سب وکیل موجود تھے جنہوں نے یہ دیکھا کی تو بعد میں جب شادی میں دردر اکٹھے ہوئے تو انہوں نے ساد رفیق سے معافی بھی مانگی تو یہ گھٹیا گھٹیا چیف جسٹس تھا بہت گھٹیا چیف جسٹس تھا اس کو کون نہیں جاتا فارن فنڈنگ والے کیس یہ اس کا صادق اور امین اس نے ڈیکلیئر کیا امران خان کو نواز شریف کو اس نے تاہیات ناہل کیا اکامہ کی بنیاد پہ اس نے سزا دی اس نے بارہ عرب ڈیم کے جو ہے نا وہ کھا گیا ہے یہ یہ بڑا بڑا ہی گھٹیا آدمی ہے اس لیے یہ آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا اکثر میں جس ہوتل میں جاتا ہوں تو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ مجھے کہیں نظر آ جائے تو میں زور زور سے کہہ دوں اس کو جو نعرہ لگا کے کہ ساکب ناصور تم نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا ٹھیک ہے تو یہ ساکب نصار صاحب تھے جو بعد میں معافی ہیں مگرہ بھی مانگ رہے تھے آپ آئے جی الیکشن کمیشن کے حوالے سے تھوڑی سیاہ سے مختلف خبریں تھوڑی تھوڑی بتا رہا ہوں ساری اہم ہیں امران خان نے آج بتایا ہے ہمیں الیکشن کمیشن کے کمر صاحب ہیں کمر دل شاد اس نے بتایا ہے کہ امران خان نے موجودہ الیکشن کمیشنر جو ہے راجہ سلطان سکندر اس سے خفیہ ملاقات کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تو انہوں نے کہا سلطان سکندر نے کہ میں کسی کو خفیہ نہیں ملتا جس نے ملتا ہے سیدھے طریقے سے ملے یہ فیصلہ ریزرب ہونے کے بعد فارن فنڈنگ والا فیصلہ ریزرب ہونے کے بعد میں جنابی علی مسلم ریق کو کہوں گا میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ آپ کو عمران خان ہمیشہ دباؤ میں رکھتا ہے نا ایک چھوٹا سا الیکشن کمیشن کے سامنے اتجاج کا اعلان تو کر دے کہ جمعہ والے دن جی سارے وہاں کٹھے ہوں ایک مہینے سے فیصلہ محفوظ پڑے کیوں کیوں فرج میں وہ پڑے اس کو روز عمران خان اس کو دباؤ ڈال رہا ہے روز 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 ایک دن اس نے ایمان لینا ہے یہ کمر جوید باجوہ صاحب کی اوپر بھی دباؤ ڈال 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 کے عمران نے اس کو پیچھے دکھے لے یہ اس کا طریقہ واردات ہے فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ فارن آنا چاہیے اس کے لیے مسلم بھی جمعہ والے دن وہاں پہ چھوٹا سا اتجاج کرے کرے دباؤ میں لائے نا اس کو لیکن سر یہ نہیں کرتے یہ الٹا جواب دے رہے ہوتے ہیں یہ نہیں کرتے اتجاج نہیں کرتے بڑے افسوس کی بات ہے بڑے افسوس کی بات ہے ٹھیک ہے پھر آپ کو جو حمزہ شباز کے حوالے سے ایک اچھی خوشکبری سناؤں وہ یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب آج میں لے آئے چودری شجاعت کو ملنے کا مقصد کیا تھا کہ کیونکہ جو دس کاف لیگ کے ہیں نا دس کاف لیگ کے ایم پی اے اس میں سے آدھے جو ہیں آدھے وہ چودری شجاعت کے زیرے اثر ہے آدھے اور آپ کا بتر ہے چودری شجاعت اور پرویج علائی کے آپس میں اٹھڑکا بھی ہوا ہوئے تو وہ کہنے گئے ہیں کہ جناب وہ ہمیں الیکشن میں آصف علی زرداری صاحب کہنے گئے ہیں چودری شجاعت صاحب کو کہ جو بائیس طریقہ الیکشن ہو رہا ہے اس میں آپ حمزہ شباز کو ووٹ دے یہ اس کو حمزہ شباز نے اور شباز شریف کے کہنے پہ کہنے پہ آصف علی زرداری اتر کے ہیں یہ بھی آپ کو ایک قسم کی بریکنگ نیوز ہم دے رہے ہیں ٹھیک ہے جی یہ دے رہے ہیں یہ اجلاس کی اندر کی کہانی ہے جو وہاں پہ جو ساری ہوئی ہیں برکل ٹھیک ہے اس کے بعد سادھ رفیق صاحب نے اپنی پارٹی کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا اور نے کہا جی جدوہ سی بول ہی نہیں سکتے تو پھر کوئی اور کم کر لینے ہیں کوئی بزنس کر لیتے ہیں سیاست چھوڑ دیتے ہیں اس نے پوری پارٹی کو آج ٹھیک ٹھیک سنایا ہے سادھ رفیق نے بھی اور جوید لطیف نے بھی انہوں نے بھی کہا ہے نواز شریف واپس آؤ انہوں نے بس بہت بہت ہو گئی ہے واپس آؤ اپنی پارٹی کو چلاؤ یہ شباز شریف سے اکیلے سے پارٹی نہیں چلنے والی واپس آؤ بلکل آنا چاہیے میں کہہ تو ہمارے کتنے فون آتے ہیں نا وہ اترام سے کہتے ہیں کہ ساڑی ساڑی ریکویسٹ نواز شریف تک پہنچاؤ کہ وہ واپس آئیں آئیں واپس تین سال سے وہاں بیٹھے آ جائیں اتنا اچھا موقع تھا پنجاب میں بھی یہ مرکز میں بھی یہ اور نواز شریف صاحب واپس نہیں آسکے افسوس ہے نا ابھی بھی آ جائیں وہ اسلام آباد میں آ جائیں اپنے کیس کا فیصلہ کریں ان کی کوئی گرفتاری نہیں ہوگی زمانت ہو جائے گی میں ان کو یقین دلاتا ہوں ان کی زمانت ہو جائے گی اور وہ زمانت پہ رہیں گے اور اپنے کیس کا فیصلہ کروائیں کروائیں اس وقت ہر چیز انڈیپینڈنٹ کا جو محول بنا ہوئے نا نیوٹرل وغیرہ کبھی اس کا بھی یہ فیدہ اٹھائیں نہیں آ رہے لیکن نہیں آ رہے سارا اب ہم کیا کریں زبردستی تو لانی سکتے ہم نے تو کتنی ویڈیو بنائی ہے کہ حمزہ شباش نواز شریف صاحب اگلے ہفتے آ رہے ہیں اسی جوید لطیف نے کہا تھا ایاز صادق نے کہا تھا میں نے کہا تھا سب نے کہا تھا کہ نواز شریف آ رہا ہے آ رہا ہے آ رہا لیکن حالے تک نہیں آ رہا نہیں آ رہا نہیں آ رہا اچھا جی یہ بتایا ہے ہم نے آپ کو تو یہ ساری صورتحال ہے حمزہ شباز فیلال کانفیڈنٹ ہے کہ یہ میں الیکشن دیج جاؤں گا اور یہ جو یہ دیکھیں وہ کتنے تیز ہیں انہوں نے اس میں سپریم گورٹ میں کہتے ہیں جی پٹیشن بھی دائر کر دیئے کہ رانہ سرناولہ نے بیان دیا تھا نا کل کہ جی دو چار بھی غیر حاضر ہو گئے تو یہ ایم ایم یہ وزیر اعلیٰ نہیں بن سکے گا اب عمران خان بائیس طریق کو یہاں پہ آ رہے ہیں اور وہ اپنے دوستوں کو منا رہے ہیں کافی سارے کل میں نے بتایا تھا کہ سونہ ستارہ ایم پی ایسے ہیں جو پرویز علائی کو ووٹ نہیں دینا چاہتے پی ٹی اسمبلی کے آدھے آدھے ہیں جو چودری شجاعت کی بات مانیں گے مانیں گے نا تو محول بڑا اچھا ہے تھوڑی سے یہ حمد کریں اور یہ بتائیں ان کو بار بار مل کے بتائیں کہ پرویز علائی کے آنے کا مقصد ہے کہ آپ یہ اسمبلی ڈیزال اور حمزہ شباز کے آنے کا مقصد ہے کہ اسمبلیاں ایک سال تک کام کریں گی اور آج مرکز نے بھی بڑا اچھا بیان دیا ہے جو شباز شریف صاحب کہا ہے کہ اسمبلیاں ایک سال پوری کریں گی اور الیکشن کی ریزالٹ یہ کہتے ہیں جی ہمیں الیکشن کا آج فواد چودری نے کہا ہے کہ اگر یہ الیکشن کی ڈیٹ دے دے تو ہم ان سے مذاکرات بھی کریں نا بھئی نا اسی تڑھلالفن مذاکرات نہیں کر دے بخشو بی بلی چوہ لڑو رہی بھلا اسی تڑھلالفن مذاکرات نہیں کر دے اور آپ کو الیکشن کی ڈیٹ بتا تو رہے چودری فواد صاحب میں بتا رہا ہوں اکتیس اگست بیس سو تیس یہ ڈیٹ دے رہے ہیں آپ کو میں دے رہا ہوں نا دے رہا ہوں آپ قبول کر اسی ڈیٹ کو اکتیس اگست بیس سو تیس ٹھیک ہے یہ ڈیٹ ہے آپ اس کے لیے تیاری کریں جو مرضی کریں اس سے پہلے الیکشن نہیں ہوں گے اس سے پہلے الیکشن نہیں ہوں گے ٹھیک ہے پھر کہتا ہے جی کہ ہمارے ہاتھ میں ہے ونٹی لیٹر جب مرضی سوچ آف کر دے آن کر دے یہ مر جائے گے سیاسی طور پہ آج صدر عارف علوی کہے شباہ شریف کو اعتماد کا ووٹ لو وہ لے لے گا اعتماد کا ووٹ کیسے لے گا بھلا ہم کیسے لے گا یہ کیا کہتے ہیں جناب فواد چودری صاحب ایک سو بہتر اس نے نہیں پورے کرنے موجودہ اسمبلی جتنی ہے اس میں اکثریہ ثابت کرنی ہے اور وہ اس کے پاس ہے اور آپ تو میمبری نہیں ہے فواد چودری اینڈ کمپنی آپ تو میمبری نہیں ہے ادھر پھر ہمیں تھوڑا مسلم لیگ نون کو رگڑا لگانا پڑے گا کہ ان کے اسطیفے منظور کرو 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 ان کے اسطیفے منظور کرو کیسے بتائیں آپ کو اپنے سر کے جو گنجے بال ہیں وہ نوچ کے بتائیں کیسے بتائیں ان کے اسطیفے منظور کرو 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 آپ کو اتنا بڑا تانہ کال نصرت باجوہ صاحب جو صحافی ہیں اس نے دیا ہے کہ یہ کیا عمران حان کے خلاف بگاوت کا کیس کریں گے بھئی جو ان کے اسطیفے نہیں منظور کر سکتے ہیں اس میں اتنی جرد نہیں ہے ان میں ہر بات تو وہ پوچھ فون پوچھتے شباز شریف کے ادھر باڑی گندی ایک عادت ہے اتنا سبھی کام کرتے ہیں نا زرداری کو پہلے فون کرتے ہیں پھر مولان فضل رمان کو کرتے ہیں فلو فلانے کو کرتے ہیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں میں الیکشن لڑ رہا ہوں سپریم کورٹ کا الیکشن لڑ رہا ہوں میں سیکٹری کا میں نے آج ایک لگایا کہ جی میں مہنگو پارٹی مجھے ایک دوست ہے وہ ملتان سے انہوں نے پیٹی ہیں کافی ساری عاموں کی بیچی ہیں تو میں نے کہا چلے میں سارے وکیلوں کو کھلاتا ہوں جی ٹھیک ہے انہوں نے گفت بیجائے تو میں وہ نوٹس لگانے لگا لیکن میں نے ایسے سینئر بیٹھے تھے چار سینئر سے میں نے پوچھا کہ بھئی میں یہ مہنگو پارٹی ادھر کر دو تو انہوں نے کہا نا 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 ادھر نہیں کرنی فلانے حال میں نہیں کرنی اپنے دفتر میں کریں ادھر تھوڑی ہو جائیں گی گاندھ مات جائے گا یہ ہے تو آپ جب چیزیں پوچھتے ہیں چار بندوں سے پوچھتے ہیں تو انہوں نے چار مشورے دینے ہیں یہ جو شباز شریف صاحب ہے اتنا سب ہی اس نے کو کسی چپڑاسی کا بھی تبادلہ کرنا ہوتا ہے نا آسفلی زرداری سے پہلے فون کرتے ہیں پھر مولانا فضل امان کو کرتا ہے پھر ای 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 پی والوں کو کرتا ہے پھر یہ تو اس کا حال ہے پھر ای 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 پی والوں کو کرتا ہے باپ کو کرتا ہے اس لیے کوئی کام نہیں ہو رہے مہنگائی بڑھ رہی ہے ایک وجہ یہ بھی ہے ٹھوس کام نہیں کر سکتے پاور نہیں ہے نا آج یہ مزاک اڑاتے رہے ہیں اندرونی اندرونی جو آپ کو بتا رہے ہیں نا کہانی ایک یہ بھی مزاک اڑا رہے ہیں کہ شباز شریف صاحب کو کہ تیرے پاس اختیار کیا ہے تیرے پاس تو کوئی اختیار نہیں ہے اور انہوں نے کہا ہے آپ آپ اس سے ایک اندازہ لگا لیں ابھی تک انہوں نے سندھ کا گورنر نہیں لگایا یہ مرکزی حکومت نے لگانا ہوتا ہے سندھ کا گورنر ابھی تک نہیں لگا چار مہینے ہو گئے ہیں نا بلوچستان کا گورنر نہیں لگا کے پی کے گورنر نہیں لگا یہ کس کی ذمہ داری ہے آہ بھئی اپنے گناہ ہی کرو بجلی روزانہ مہنگی کر رہے ہو کچھ آئی ایم ایف زور دے رہی ہے اور کچھ آپ سے چیزیں کنٹرول نہیں ہو رہی ہیں کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن تے کچھ سانو مرندہ شوق بھی سی یہ حالات ایسے پیدا ہوئے ہوئے ہیں تو آپ اپنے اندر اعتماد پیدا کریں آپ کام کریں ابھی بھی آپ ایک سال تک حکومت چلا سکتے ہیں ٹھیک ہے عساق ڈار کو بلاؤ ہمارے جو مشورے ہوتے ہیں عساق ڈار کو بلاؤ ہوتے ہو کی کار رہے ہیں تھوم چھل رہے ہیں کی کار رہے ہیں شیطان ہوں سمجھ نہیں تھوم چھلنا سرائکی دے نا تھوم چھل رہے ہیں یہ پنجابی دے تو وہ ادھر تھوم چھل رہے ہیں ٹھیک ٹھاک صحت ہے ہٹا کٹ ہے روزانہ پریس کارفر سے کہا رہا ہے انٹرویو دے رہا ہے بھئی پاکستان میں آؤ سینیٹر ہو تم سینیٹر ہو تمہیں تو آئین تحفظ بھی حاصل ہے گرفتاریوں وغیرہ سے تو کیوں نہیں آتے نواز شریف صاحب کیوں نہیں آتے یہ سوال تو ہے نا بہت بڑا بہت بڑا سوال ہے اور آپ لوگ یہ میں کر رہے ہوتے تو ہم آگے ان کو یہ ویڈیو پہنچا رہے ہوتے تو حمزہ شباز کے لیے ابھی ایسے فیفٹی فیفٹی کا محول بنا ہوئے ہیں اور یہ ٹرائیں یہی کر رہے ہیں ابھی جو تازہ ترین صورتحال ہے وہ ون سیونٹی نائن یہ حمزہ شباز کے ووٹ ہیں اور ون ایٹی ایٹ یہ جناب ووٹ ہیں پی ٹی آئی کے اور کافلی کے نو ووٹ ان کے اس وقت زیادہ ہیں نو ووٹ ٹھیک ہے تو نو ووٹ کا مطلب یہ ہے کہ پانچ اگر کافلی کے ادھر ادھر ہو جائیں پانچ چھے پی ٹی آئی کے ہو جائیں تو حملہ شباز جیتتے ہیں وہاں بھی کوئی اکثریت نہیں وہاں بھی جتنے موجود ہوں گے ان کی اکثریت بہت ایزی ہے بہت ایزی ہے قسم سے بہت ایزی ہے یہ کہ یہ آٹھ دس بندے جو ہے نا غر حاضر کر دیں اور یہ ہو جائے گا پی ٹی آئی کے سولہ ستارہ ایم ایم پی اے پرویزل آئی کو ووٹ نہیں دینا چاہتے اور یہ جو نئے بنے ہیں نا یہ بھی لوگ نہیں ووٹ دینا چاہتے میں آپ کو یہ یقین سے دلاتا ہوں انہوں نے ایسے کروڑوں روپے لگا کے ایک دن کے وزیر اعلی نہیں بنے وہ جیسے سکہ بنا تھا ایک مغلوں کے دور میں سکہ بنا تھا نا ایک دن کا وہ بادشاہ نے بنا دیا اس نے وہ چمڑے کے سکے جاری کر دیئے تھے ایک دن میں وہ بھی ذہین تھا دیکھا تو یہ ایک دن کے جو نا وہ ایم پی اے نہیں بننا چاہتے اس لیے ان کو چاہیے پی ٹی آئی شباز شریف کو کہ یہ زور دیں ایک آدھ جلسہ بھی بائی سے پہل کھڑکا دے محول بنانا ہوتا ہے اندر بھی بنانا ہوتا ہے باہر بھی بنانا ہوتا ہے اندر دیتے ماہر نے باہر تھا ماہر عمران خان یہ جو اتنی سی بات پہ جلسہ کھڑکا دیتے ہیں اب انہوں نے یہ کہا ہے نا کہ جناب ہم مدد پوری کریں گے اس نے کہہ دینا ہے کل پریس کنفرنس کر کے کہ میں لانگ بارچ لے کے آ رہا ہوں چاہے نہ آئے مکر گئے ہمیں بھی پتہ ہے ڈر گئے اور مکر گئے لیکن اس نے کہہ دینا ہے تو دوستو امید ہے آپ خریہ سے ہوں گے یہ والی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی شیئر کریں لائک کریں لندن تک یہ ویڈیو جا رہی ہے انشاءاللہ تعالی آپ کی بات ہم نے آگے بڑھا دی ہے یہ ساری باتیں میں نے اس ویڈیو میں آپ کے پسند کی اور آپ کے ٹیلی فونوں کی آپ کے میسج اور وائس میسج سے نکال کے یہ ساری باتیں میں نے آپ کے لیے کی ہیں تو چینل سبسکرائب کرنے کا بہت بہت شکریہ جے دوستوں کے پاس چینل نہیں ہے اس کو لنک بھیجو کہ بھئی یہ سبسکرائب کرو ٹھیک ہے جی باقی انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو میں صبح تازہ درین خبریں بتائیں گے اور ہم نے انشاءاللہ حمزہ شباز کو جتوانہ ہے جتوانہ ہے گھومتی چاہے حمزہ شباز کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنائے